میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نون لیگی ہیں میں چیلنج کر رہا ہوں بس سوی دیرہ بکٹی سے آیا ہوا ہوں امران خان جیسا غیرت مند امران خان جیسا طاقتور اور اسلام کی بات کرنے والا پاکستان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ملے گا لیٹس پاکستان کو میں جواب دے رہا ہوں میں جھنگ سے آیا ہوں لہور میں اورنج میٹرو بنی ہے میرے ٹیک سے بنی ہے مجھے اس کا کیا فائدہ اس کا سود ہے مجھے مجھے سر حکومت کو دو سو چھے سی روپے کی ٹکٹ پڑھتی ہے ان کو ٹھیک ہے چالیس روپے ٹکٹ رکھی بھی ہے دو سو چالیس روپے حکومت یہ سے پڑھ رہی ہے چلو کہہ رہا ہے چلو کہہ رہا ہے چینل سے سٹیک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ڈیزرز دوائیں لیکن کے ہر نئی ویڈیو ہمیشہ آپ تک مکمل اور بروقت پہنچیں آپ وانڈ سرز بات نہ کریں آپ وامی رہے اچھا مثال کے طور پر آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے کروڑ پکا سے جو بھی بات کرنا ہو پیار سے کرو یہ ہے یہ ہے یا میں ہوں یا یہ دیگے نا ایس طرح نہیں ہے ایس طرح کروڑا اچھا مجھے صرف یہ پیار سے بات کرو یہ ویڈیوڈ آپ نے بہت اچھی بات کی اچھا مجھے میرے سوال سولے نا آپ مجھے یہ بتایا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں عوام کی رائے لوں عوام کی رائے آگے پچھاؤں بس مطلب یہ عوام اگر عوام میں سے اٹھ کے آپ یہ رائے دیتے ہیں ابھی کہ زرداری جو ہے کسی کی نبز پکڑے تو اس کا کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں عوام کے تک پہنچنے دوں بات آپ سے پوچھو نہ کہ بتاؤ بھی کیسے مطلب جو جھوٹ موٹ بولتے جائیں میں عوام تک پہنچنے دوں مطلب غلط مطلب غلط بولیں میں پہنچنے دوں جوٹ بولیں میں پہنچنے دوں قوم تک بلینٹری والا پروگرام ہے اسے اس میں بھی کرپشن نظر آتی اسے پوچھیں کیوں نظر آتی وہ بھی منصوبہ اسے اچھا نہیں لگتا وہ دنیا تحریف کر رہی ہے اچھا میں آپ کا ایک بات بتاؤں پیارے پاکستانی ہیں کہاں سے ہیں آپ بلینٹری منصوبہ اسے اچھا نہیں لگتا بھائی یہ پورے کیمری جدت اسی آنا ہے اچھا آپ کہاں سے ہیں میں زلہ لہدرہ تحصیل کروڑ پکا زلہ لہدرہ تحصیل کروڑ پکا ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بتائیں پاکستان وہ ملک تھا کہ جو انوائرمنٹ پہ دنیا کی جو محولیات ہے نا اس پہ جتنے دنیا میں سیشن ہوتے تھے نا کانفرنسے ہوتی تھی وہاں پہ پاکستان کو دعوت نامہ نہیں آتا تھا وہاں سے اور اب پاکستان میزبانی erad password پاکستان پاکستان نہیں ہوتی آپ کو نظر نہیں آنا ہے کچھ بھی نظر نہیں آنا ہے میں یہ HSہ وں جاتے ہیں پیچھے کیوں جاتے ہیں پیچھے لڑ کے کھا کے ان تک نہیں جانا پیچھے والوں تک نہیں جانا پیچھے تیس سال والوں تک نہیں جانا ڈیسی پھولے نہیں آیا ساکبے بوبر شیر نہیں نینے بوبر شیر میں نہیں شای ایسی میں بیو پاہو بڑے بیو پاہو بڑے اسی آسی خان اجسچا ملے تو کیوسی میں چین ہوں نہیں ساڈے پاہو بیو بڑے ساروم نے ایک دیارا ساڈے والوں نے اپنی خانرح خاننے دوسری دکھو کہ خاننے انہوں کا مشروع کرتے ہیں جنڈا پاکستان بڑیا نہیں ہوئے کام پاکستان نظر نہیں ہا رہا پائی ایک منٹر اگر کو اٹے نہیں دیئے ہیں جی انہوں نے آپ دیکھیں امریکہ کو اٹے نہیں دیا میں کوئی پی ٹی اے کا بہت بڑا پیروکار نہیں ہوں مگر سب سے پہلے جو بندہ ندر ہوگا جو ہماری قوم کے لیے بولے گا میں اس کے ساتھ گھڑا ہوں وہ چاہے نواز شریف ہو چاہے عمران خان ہو پہلی بات ہے اڈے نہیں دیئے امریکہ کی غلامی نہیں کی اسی چیز کے اوپر خان زندہ بات اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جون سے ہیں جو بندہ بھی سچ بولتا ہے نا آپ اس کے ساتھ گھڑے ہو جو بندہ بھی سچ سچ بولتا ہے نا آپ اس کے ساتھ گھڑے ہو پاک آرمی یہاں پہ موجود ہے نا انشاءاللہ تلہ امریکہ ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا انشاءاللہ سی بات بتا دوں دونوں پارٹیوں کا کام ختم ہو گیا خان خان کے بعد کوئی خان کوئی خان نہیں آیا جب سر میرا پروگرام ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جب ابھی الیکشن ریفارمز کی بات بھی نہیں کی تھی نا عمران خان نے ایک سال پہلے میں نے تب بتایا تھا کہ جب یہ الیکشن ریفارمز کی بات کرے گا یہ ساتھ نہیں دیں گے اس کا ٹھیک ہے میں نے تب بتا چکا ہوں اب جب عمران خان کہہ رہا ہے الیکشن اصلاحات کرو ای وی ایم لے کے آو تو پوزیجن کیوں بھاگ رہی ہے میں سر میں ایک سال پہلے کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے نہیں دینا اس کا ساتھ نہیں دینا ساتھ تو کوئی نہیں ہے ابھی یہ آپ نے کہا یہ نواشری بار کیوں کیا حدالتوں نے بیجا آپ نے جواب دیا مجھے یہ بتائیں میں جواب دے رہا ہوں میں جھنگ سے آیا ہوں لاہور میں اورنج میٹرو بنی ہے میرے ٹیکس سے بنی ہے مجھے اس کا کیا فائدہ اس کا سود ہے مجھے مجھے سر حکومت کو 286 روپے کی ٹکٹ پر تھی ہے ان کو ٹھیک ہے 40 روپے ٹکٹ رکھی ہوئی ہے 240 روپے حکومت یہ سے پر رہی ہے میں جھنگ سے آیا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ مجھے اورنج ٹرین کا کیا فائدہ جبکہ میں اس کا ٹیکس پہ کر رہا ہوں سار پچھلی گورنمنٹ نے وہ کام کیا ہے جو ہیڈلائن بنے دنیا کے اندر کہ جی اخبار کے اندر آ گیا میں نے میٹرو بنا دیا ہے اخبار کے اندر آ گیا میں نے اورینٹرین بنا دیا ہے یہ ان کی پیوریٹی تھی انہوں نے اچھا مجھے یہ بتائے آج تک کسی حکمران نے یہ سوچا ہے کہ ڈیم بننے چاہیے کسی نے کلائیمنٹ چینج کے بارے میں سوچا ہے جو ہماری ایک منٹ آج ہم اتنی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے سوچیں کہ اگر خدا نہ خاصہ پاکستان کے اندر یہ پرابلم ہو جاتا ہے جو پاکستان پانچ ملکوں کے اندر آتا ہے تو دس سال بعد ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مرتبہ دیکھیں گے اس نے گروں کا وعدہ کیا اس نے گروں کا وعدہ کیا وہ بن رہے ہیں یار جو چالی چالی سال سے بنا رہے تھے وعدہ کر رہے تھے نہیں بنا رہے تھے وہ اچھے تھے ان کے بقول لیکن یہ بنا رہا ہے جو وعدہ کیا تھا اسلام کے بارے میں یہ بات کرتا ہے ویلنٹائن ڈے کا دن جو وہ ناچا ناچی ہوتی تھی آپ کے ٹی وی چینلوں پر اس کے آنے سے پہلے تین سال ہو گئے ہیں ایک ویلنٹائن ڈے پر ٹی وی پر خبر نہیں چلنے دی پرموشن نہیں ہونے دی آپ کو چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی چیزیں نظر آ رہی ہیں دو ازار پانچ سے چاول آ رہا تھا عمران خان لے کے جس نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے اس کو تماشے اپنے دو ازار اپنے گھروں میں لے جاتے تھے چاول ملتا تھا وہ ان کے گھروں میں جاتا تھا بلاولہ اس میں جاتا تھا اس کو کوئی نہیں گنتا تھا عمران خان لے کے عوام میں لے کے قوم کو دیا ہے قوم اس کو پرابلہ کہہ رہا ہے سوئی دیرہ بکٹی سے آیا ہوا ہوں ایک ورڈ ایریے سے تعلق رہا تھا میں عمران خان کو اس حساب سے سپورٹ کرتا ہوں عمران خان جیسا غیرت مند عمران خان جیسا طاقتور اور اسلام کی بات کرنے والا پاکستان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ملے گا لیڈر اس پاکستان کو لیڈر ہے عمران خان ہم چوروں کو لیڈر کہتے ہیں ہم عمران خان کو نہیں کہتے ہیں آپ جس کو لیڈر سمجھتے ہیں اس کو کہہ لے لیڈر جو صحیح ہے وہ ہونا چاہیے لیڈر کا نام بتایا نا پاکستان کا لیڈر لیڈر ہے ہی کوئی نہیں اچھا اوہ دیکھو اچھا اچھا ان کے ان کے لیڈر جو ہے ان کے لیڈر جو ہے چور ثابت ہو رہے ہیں تو کوئی ہے ہی نہیں ہو رہے ہیں مطلب اگر میرا لیڈر چور ہے تو ساری چور ہے مجھے اب نواز شریف کو بندہ بنا رہے ہیں میں نے سب کی بات کیا ہے کہ ہمارے ہوں میں ایک بات کہوں سر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نون لگی ہیں میں چیلنج کر رہا ہوں بس چینے آئے بسین میں جاتے ہیں آپ نے تو بات ہی ختم کر دیا آپ نے کہا پاکستان میں لیڈر آئی کوئی نہیں سر آپ ہاتھ کیمرے کے آگے کرتے ہیں پیارے پاکستانی آپ بار بار کہتے ہیں ہاتھ جو ہے نا پکڑتا ہوں لوگوں کے کیمرے کے آگے کرتے ہیں اس لیے میں نیچے کرنی کوش کرتا ہوں بھائی جن میری بات سنے نا بھائی بات تو سنے نا پچھلے الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا کہ نہیں دیکھیں نا ووٹ ڈالا ہم نے کیا ڈالا تھا کہ نہیں ہمیں تو اقیقتوں کا پتہ نہیں ہمیں کسی دوستوں نے کہا یار اس کو بھی چک کر لو پہلے آپ نے نواشیو کو چک کر دوستوں نے کہا یار اس کو بھی چک کر لو پہلے آپ نے نواشیو کو چک کر دوستوں نے کہا یار اس کو بھی چک کر لو دوست نے کہا یار اس کو بھی چیک کر لو پہلے آپ نے نوازی کو چین ты جنے آئے بسند میں جاتے ہیں اب نوازی کو اور دیا ابھی آپ نے ریکارڈنگ میں آ چکا ہے کے پہلے نوازی کو دیا ریکارڈنگ میں آ چکا ہے آپ کو نہیں پتا چلا چاہید آپ کہہ رہے ہیں نا لیکن نوازی کو آپ نے کنفرم کہا سر آپ نے کہا اگر پہلے نوازی کو دیتے تھے اعتماد کا لیویل تو یہ ہے نا کہ ہمارے جو اوورسیس باگزانی ہے پہلی دفعہ انہوں نے اتنا ذرہ مبادرہ یہاں پہ اتنے ڈولرز بھیجئے ہیں یہ پہلی دفعہ تریر کے اندر آپ کو بات بتاتے جائیں گے آپ نے بس کہنا بس نظر نہیں آرہی اگر ہم لوکل سطح پہ دیکھیں نا تو پھر ہمیں برائیاں ہی نظر آئیں گی ہمیں انٹرنیشنل طور پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا امیج کہاں پہ جا رہا ہے پاکستان الحمدللہ پاکستان کے امیج مصبت جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر میڈن پاکستان پرڈکٹ جا رہی ہیں اور یہ بہت بری اچھیومنٹ ہے آخر ٹائم لگتا ہے تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے اچھی باتیں بھی ہیں لیکن اصل راج یہ ہے کہ اتنے بڑے بیانات دینے نہیں چاہیے تھے ٹائم لگتا ہے یار اتنا کچھ بتا دیا ان کو پھر بھی کہہ رہے ہیں میں ان کا پہلے سوئی اتر ہی بسی ہوئی سوال کا جواب دے دیتا ہوں میں اچھا باری باری کہتا ہوں گا ہر بات کو اچھی کہتا ہے انٹ پہ پھر کہیں گے نظر کچھ نہیں آرہا نظر کچھ نہیں آرہا کچھ نظر آئے گا تو ووٹ دیں گے مطلب سمجھ نہیں آرہی مجھے ہر تیسری بات پہ بائی جن کہتے جارے ہیں بہت جاری کیسے مطمئن ہوگے سر حسنہ سر ایک بڑا ریزلٹ پوچھے لینے دو سر ایک بڑا ریزلٹ چاہیے مجھے ایک بڑا ریزلٹ سر آپ ہاتھ بار بار کیمرے کے آگے کرتے ہیں مجھے پھر پہستانی کہتے ہیں ہاتھ پکڑتا ہے اچھا ادھر کر لیں مجھے ایک منٹ آپ کی بات پوری سنوں گا بھائی جن ایک بڑا ریزلٹ بتا دیں جو آپ کو چاہیے آپ نے ہر تیسری بات مانی ہے تسلیم کیا کہ صحیح کیا لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں بڑا ریزلٹ چاہیے بڑا ریزلٹ بتائیں ہے کہ یہ جتنے لوگ پھر رہے ہیں یہ برابر ہونے چاہیے برابر ہونے چاہیے روٹی میں بیان ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی تھا رہا ہوا ہے تو کوئی نیچے تھا رہا ہوا ہے صفحہ شادی ہے سڑکانتے عجیب گال کرے برابر اچھا کیسا یار آپ کو اصل پتہ گیا آپ کے ویزن میں کوئی بات ہی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا بتاؤں بڑا ریزلٹ کیا چاہتے ہو تو آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ادھر لوگ جو ہیں برابر ہونے چاہیے ایک جیسے کمروں میں سونے چاہیے یار عجیب بات ہے یار عجیب بات ہے ہوتل ایک بندے نے ہوتل بنایا ہے ایک کروڑ کا دوسرے نے بنایا ہے بیس لاکھ کا یار کیا ریاستہ مدینہ تیرہ سال میں بنی تھی پتہ ہے آپ کو تیرہ سال میں پڑھ لیں سٹڈی کر لیں نہیں دیں گے آپ آپ نہیں دے رہے یار کتنی باتیں بتا دیا ان کو پھر کہہ رہے ساری یار ابھی بھی سوچ لیں ابھی بھی موقع دے رہا ہوں ابھی بھی موقع دے رہا ہوں بائی جان آپ آپ صرف بغز عمران میں جل رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے ورنہ آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ بتائیں کون سا اچھا ریزلٹ بڑا ریزلٹ ایک بتا دے قوم کو یار یار عمران گھاں کی جو اچھی باتیں اچھی باتیں ہیں جو ریزلٹ نہیں آرہا اس کی لیتا ہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے عمران خان میں یہی عمران خان نواز شریف اور وہ پیوپس پارٹی کے پیچھے پھسے ہوئے ہیں تو کس کدھر پھسنا ہے میں عبامہ پہ بات کروں وہ حکمران رہے ہیں ہمارے عبامہ کو پوچھوں کہ کہاں اترا کردہ کیسے چلھا ہے عبامہ کو کہوں کہ آپ نے لوٹ کے لندن میں گھر بنا لیے کس سے پوچھوں میں تیب اردگان سے پوچھوں نواز شریف پیوپس پارٹی کس کی بات کروں میں نہیں تو ان کی بات کرنی ہے جوکم ران رہے ہیں